ڈراما دیوان کی کی آخری قصد دیکھ لی انجام کچھ غنیمت ہی نکلا نگین نے سلطان دورانی سے انتقام لے لیا اور حارون کا علاج بھی کروا دیا مرتے مرتے سلطان دورانی نے اپنا قتل نگین پر ماف کر کے سرخ روک کر لیا اپنے آپ کو کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس نے کتنی بڑی بڑی زیادتیاں کی ہیں اور اس معصوم لڑکی کے سے یہ توقع کرنا کہ اب وہ اس سے دوبارہ شادی کر لے گی یہ بہت بڑی غلط فہمی تھی شروع کی چند قصدوں میں ڈراما کافی اچھا لگا اس میں یہ دکھایا گیا تھا کہ کس طرح پبلک بس سروس میں کام کرنے والی لڑکیاں کتنی مشکلات کا سامنا کرتی ہیں اور خاص طور پر اگر وہ غریب طبقے سے آتی ہیں اور نچلے درجے کی ملازمت لے لیتی ہیں تو لوگ کس طرح ان پر بری نظریں ڈالتے ہیں اور مفتیر غمال بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور جو لڑکیاں اپنے اصولوں اور عزت کا سعودہ نہیں کرتی ان کے ساتھ کافی مشکلات درپیش آ جاتی ہیں جو ہماری سوسائٹی کا کافی پرانا مسئلہ ہے اور اب بھی کسی حد تک صحیح ہے لیکن ہمیشہ ایسا اتنا برا بھی نہیں ہوتا چند ایک واقعات ہوتے ہوں گے لیکن اکثر خواتفین کافی خوش اور کامیاب بھی رہتی ہیں اور اپنے خاندان کے لیے بہت کچھ کام کر کے جاتی ہیں اور ملازمت کے ذریعے ان کی بہت سی مسائل حل ہو جاتے ہیں اب ہمارے ڈرامو میں اس قصبات کی ضرورت ہے کہ وہ لڑکیوں کی حوصلہ وضائی کریں کہ وہ بھی معاشرے میں محفوظ طریقے سے روزی کما کر اپنا خرچ اور اپنے ماں باپ اور خاندان کی مدد کر سکتی ہیں بجائیں پہ بوجھ بڑھ کر رہنے کے لڑکیوں کو انسپریشن ملنی چاہیے کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکتی ہیں اور کسی کے محتاج نہیں ہیں اگر وہ غیر شادی شدہ رہ جائیں تو ان کی زندگی میں خوشی نہ ہو اور اگر ملازمت کریں تو مرد ان کی زندگی حرام کر کے رکھ دیں اگر شادی شدہ ہوں تو ان کے شوہر اپنے ان کے بارے میں غلط سوچیں اور ان کے کردار پر شک کرتے رہیں جیسے اس ڈرامے میں حارون نے کیا الزامات لگا کر اپنی مخصص اور سچی اور باوفا بیوی کو اتنی عذیتیں پہنچائیں یہاں تک کہ اپنا اور اس نگین کے بچے کو بھی ضائع کروا دیا اس چھگڑے میں پھر بھی نگین نے اس سے محبت کرنا نہ چھوڑی اور دوسری طرف سلطان دورانی اپنے ردبے اور دولت کے نشے میں اندھا ہو کر ہر قسم کے بہت گنڈے آزماتا گیا نگین کو دوبارہ حاصل کرنے کے لئے یہاں تک کہ اس کے شوہر پر قاتلانہ حملہ کر کے پاہج کر دیا اچھا تو یہ ہوتا کہ نگین دونوں مردوں کو چھوڑ دیتی کیونکہ دونوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا اور اس کے ساتھ ہر قسم کا ظلم کیا اور وہ اپنے مستقبل میں کسی ایسے شخص کا انتظار کرتی جو اس پر اعتبار کرتا اس سے سچی محبت کرتا اور اس کا احترام کرتا ایکٹنگ کے بارے میں میں یہ کہوں گی کہ سارے کردار بہت سارے کردار تھے جو کہ سب اوسط درجے کی ایکٹنگ کر گئے دانش تیمور کو اگر حارون کا کردار مل جاتا تو زیادہ اچھا ہوتا کیونکہ بلکل اسی طرح کا کیریکٹر اب دیکھ خدا کیا کرتا ہے میں وہ ادا کر چکا تھا اور علی عباس کو فورچینج سلطان دورانی بنا دیتے تو بہت اچھا رہتا حارون کی ماں کا کردار بھی بہت بور رہا کیونکہ اس میں سوائے چیخ چلا اور بدمزاجی اور ظلم تشدد کرنے کی اور کچھ نظر نہیں آیا ایک اچھی ایکٹریس کو ضائع کیا بیسیکلی یہ ڈراما ہبا بخاری اور دانش تیمور کی جاندار ایکٹنگ کی وجہ سے دیکھا گیا او بے وفا دیوانگی دیوانگی بیسیکلی موسیقی